رویو میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں تحصیل جنڈولا کے میر جناب حاجی بہادر کان صاحب بٹائیس انتیس ٹو بیلے بھی مجھے کہ ابھی ہم نے ابھی جنڈولا میں لوگوں کو نوکریاں کس طرح فرام کی جارہی ہیں یا اس طرح کا کوئی سوچا ہے وہاں کی نوجوان نسل کے لیے انشاءاللہ اس کے لیے میں نے سوچے کہ نوکریاں جو میرے کوشش کرتے ہیں کہ نوکریاں بھی مل جا گئے اور سولود بھی مل جا گئے اسلام علیکم دامان ٹی وی سے میں ہوں تیمور اقبال آج ایک انٹرویو کو ساتھ آپ کے انتوں میں حاضر ہوں انٹرویو میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں تحصیل جنڈولا کے میر جناب حاجی بہادر کان صاحب ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کہاں سے شروع کیا اور بیسیکلی ان کا جمعیت علماء اسلام کی پارٹی سے تعلق ہے اور اسی سے یہ میر بنے ہیں اسلام علیکم سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنی سیاست کا آغاز کب شروع کیا اعوذ باللہ امید شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمنہ میں تقریباً پندرہ سولہ سال ہو گئے کہ میں جمعیت کے ساتھ تعلق کرتا ہوں ابھی میں تحصیل جنڈولا کا میر ہوں حاجی بادرخان آز کل تو بہت سی مسائل ادھر بھی ہے پانی کا مسئلہ بھی ہے روٹ کا مسئلہ بھی ہے ایڈوکیشن کا مسئلہ بھی ہے ہیلتھ کا مسئلہ بھی ہے ابھی انشاءاللہ حالا ٹک ٹاک بھی ہے ابھی انشاءاللہ بس ہم نے کامی بشور کی ہیں انشاءاللہ میں تو پہلے پہلے پانی کا بندوست کرتا ہوں لگا ہوا ہیں اس کے بعد ہیلتھ پر میں نے کام سور کیا ہے اس کے بعد ایڈوکیشن بھی انشاءاللہ ٹک ہو جائے لیکن یہ ہیستہ ہیستہ اچھا جیسے کہ بھی آپ نے بتایا ہیلتھ ایڈوکیشن اور پانی کے مسائل ہیں تو اس کے علاوہ آپ وہاں پہ ترقیاتی کام کیا دیکھ رہے ہیں مطلب وہاں پہ کوئی ایسا ترقیاتی کام آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں مطلب آپ کا ان فیوچر کیا کرنے کا ارادہ ہے ہمارے ویورز کے لیے ذرا یہ بتائیے گا ایسی علاقے بھی ہیں یہ جنڈولا اور ساتھ ساتھ اور علاقے یہ بھی تو ٹھیک ہے کیونکہ وہ تو زمینے بھی ہیں دکھانے بھی ہیں بزار بھی ہیں لیکن ایسی علاقے ہیں کہ اس کے کو مال مویشن کے بغیرے گزار بھی نہیں کرتا ہے انشاءاللہ یہ بھی دوسری بھی روڈ کی ضرورتہ بھی ہماری علاقے میں تو روڈے بھی شروع ہو گئے کیونکہ ہمارے ایمینے صاحب و محتیب شکور صاحب نے ایک بڑا منصوبہ منظور کیا بھی تقریباً تیس سارے ہوگے شروع ہوگا ہے بہت سے اٹھائیس انتیس ٹو بیلے بھی منظور کیا بھی ہم نے بس کوشش کرتے ہیں کہ میں بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ پانی کی ضرورت بھی پورا کرتے ہیں اور ایڈوکیشن کی ضرورت بھی پورا کرتا ہوں اور دوسرا جو ہیلتھ اور روڈ یہ سارے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم پورا کرتے ہیں ابھی جنڈولا میں لوگوں کو نوکریاں کس طرح فرام کی جارہی ہیں یا اس طرح کا کوئی سوچا ہے وہاں کی نوجوان نسل کے لئے انشاءاللہ اس کے لئے میں نے سوچا کہ نوکریاں جو میرے کوشش کرتے ہیں کہ نوکریاں بھی مل جائے گئے اور سولود بھی مل جائے گئے میں یہ کوشش کرتا ہوں آپ کے علاقے میں ابھی جیسے الیکشن ہوئے تھے تو کونسی پارٹی جو ہے وہ آپ کے زیادہ گینسٹ لڑ رہی تھی الیکشن سخت مقابلہ کس سے تھا آپ کا سخت مقابلہ آزاد دو رہے کے ساتھ تھا ایک آزاد اور دوسرا ہے پٹھے کے ساتھ آجا آزاد تو دوسرے نمبر پر ہے اور پٹھے تیسرے نمبر پر ہے سر یہ بتائیے گا جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا ہے پانی بیلی کا ایجوکیشن یا ہیلس کا تھوڑا مسئلہ ہے وہاں پہ تو آپ ان مسائل کو حل کیسے کریں گے یہ تحصیل جنڈولا کے سارے جو امرجنسی مسئلس جو ہم حمل کریں گے انشاءاللہ بہت شکریہ ناظرین ہمارے ساتھ تحصیل جنڈولا کے میئر حاجی بہادر خان صاحب موجود تھے اور ان سے ہم بات چیز کر رہے تھے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اپنے تحصیل کے جنڈولا کے تمام مسائل کو حل کرتے رہیں گے اور مزید ان کو کامیابی حاصل ہوگی تو اسی انٹریو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے مزید اپڈیٹس کے لئے دمان ٹی وی فالو کرتے رہیں شکریہ اللہ حافظ